تو ابھی ہم علی بھائی کے فارم پہ تھے اور آج ہم نے یہ بچے تینوں اٹھانے ہیں اس میں جو ہے ایک سن کے نور کا بچہ ہے جو بڑا والا ہے اور باقی دو جو ہیں وہ کوکٹیل کے ہیں تو یہ بھی میرے پاس ہی ہوں گے کیونکہ علی بھائی بزی ہوتے ہیں تو میں نے فید کرانے ہیں تو ان کو ابھی ہم اٹھا لیتے ہیں ون بائی ون اس کے ماں باپ جو ہیں وہ باہر ہی ہے ایک کوکٹیل کے نیچے ہم نے رکھتے ہوئے تھے انڈے تو دو انڈے خراب ہوئے تھے باقی سے بچے نکل آئے تھے تو ہم ان کو اٹھا لیتے ہیں تو یہ والا بچہ جو ہے یہ سن کے نور کا ہے اور یہ ما شاء اللہ سے کافی بڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی آنسے بھی کھول چکی ہیں تو یہ پہلا بچہ اور باقی دو کو فیل کریں ہیں اور ابھی ان کو بھی ہم اٹھا لیتے ہیں یہ پہلا بچہ اور یہ دوسرا بچہ ہے دوسرا بچہ کو یہ دیکھیں فیٹ کتنی زیادہ ہے ماں باپ نے کرائی ہوئے ماشاء اللہ سے تو یہ دوسرا بچہ یہ بھی کوکٹیل کا ہے اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تو ان کو ہم سے بیوڈر میں شیف کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑے ہو جائیں گے علی بھائی جو لف بڑ کا بچہ تھا اس کوکٹیل سے بھی چھوٹا سا جب میں نے ہم فیٹ پہ اٹھایا بھائی جو لیتے ہیں ابھی ان کو ہم نے اٹھا لیے تو ان کو ابھی جلتی سے لے کر جانا ہے بروڈر میں رکھنا ہے اور ابھی میں آیا ہوا تھا اور میرے ساتھ جہاں پہ کینڈی بھی آیا ہوا کتر گیا یہ لوٹی کتر گیا یہ ساتھ ہی آیا ہوا کینڈی ساتھ ہی آیا ہوا تھا اب میں جو پر جاتے ہیں جو ساتھ آیا جاتے ہیں تو ان کو ہم جلتی سے لے کر جاتے ہیں اور ان کے نام بھی رکھنے ہیں نام بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ان تینوں کے لیے یہ دیکھیں کتنے پیرے پیرے ہیں ان تینوں یہ سب سے چھوٹا ہے یہ جو ہے یہ پھر اس میں جو سن کے نور ہے ہمارک انڈی کی طرح اس وہ بچہ ہے اور اس میں یہ دوسرا کوکٹیل کا بچہ ہے ابھی لے جانے سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جو سن کے نور کا بچہ ہے اس کو ہم نے رنگ ڈالنی ہے تو وہیں وہ علی بھائی رنگ ڈال رہے ہیں اس کو اپنے فارم کی تو یہ اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ علی بھائی ابھی رنگ ڈالنی ہے چھوٹے بچے کو رنگ ڈالنا بہت آسان ہوتے ہیں اور اتنے ہی بچے کو رنگ ڈالی جاتی ہے حالی بن تو بھی یہ دیکھیں رنگ ڈالنے کا طریقہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تین انگلیوں میں آپ نے ڈالنی ہے وہ رنگ پھر اس کو چھوٹی انگلی جوتی ہے اس کی اوپر سے گزارنا ہے یہ بھی بہت تنگ کر رہے ہیں کیونکہ اثر میں یہ بچے کافی بڑا ہو چکے ہیں ماں باپ کے ساتھ میں تو یہ بھی ڈر رہے ہیں تو یہ بھی ڈر رہے ہیں یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ کوئی بچے ہوتے ہیں وہ تنگ نہیں کرتے اب یہ بچے تنگ ہی اتنا کر رہے ہیں تو بڑے دیان سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ بچے کو چھوٹ بھی نہ لگے یہ دیکھیں تین انگلیوں پہ علی بھائی نے ڈالا ہے اور اب جو ہے وہ اوپر سے نکال لیں گے ایک انگلی سے یہ دیکھیں یہ ایک انگلی رہ گئی ہے تو اب اس کی اوپر سے گزرے گا یہ رنگ یہ دیکھیں بلکل آرام سے کرنا ہے کہ اس کا نیل و ایرہ ڈیمیج نہ ہو کیونکہ نیل ڈیمیج ہو جائے تو بہت خون نکل دیا تو یہ رنگ اس کو ڈل چکی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تکسریباً وہ ایک انگلی ابھی رنگ سے نکل نہ بڑتی ہے ایچنگ وہ بھی نکل گئی ہے تو بلکل آرام سے سکون سے رنگ ڈالیں تاکہ بچے زہنی نہ ہو تو یہ رنگ ڈل بھی ہے یہ فارم کی رنگ ڈیمیج ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر یہ دیکھیں نمبر لکھو ہوتا ہے ایک یہ نمبر اس کا رنگ نمبر ہے اور یہ برڈ کنگڈم اس کی اوپر جو مطلب فارم کا نام ہے وہ آیا ہوئے اور ساتھ میں رنگ نمبر ہوتا ہے تو اس بچے کو رنگ ڈل چکی ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس کا نمبر ہے یہ سیونٹین نمبر تو یہ اس کو ڈل گئی ہے ابھی ہم ان کو جلتی سے لے جاتے ہیں کیونکہ سردی بھی ہے تو پھر ان کو سردی لگ سکتی ہے تو باقی سب کو تو میں نے فیٹ کرا دیا تھا ابھی صرف اس کو فیٹ کرانا ہے لیکن اس نے پچھلا والا بھی ابھی تک حضم نہیں کیا تو بلکل تھوڑی سی ہمیں سے فیٹ کرائیں گے کیونکہ صبح تاوال ابھی ابھی تک اس نے حضم نہیں کیا تو تھوڑی سی فیٹ دینا لازمی ہے باقی ہم اس کو زیادہ فیٹ نہیں دیں گے تو سب سے پہلے پائپ ہم ڈال لی ہے میں نے اب آہستہ آہستہ اس کو بلکل آہستہ فیٹ دیں گے تو اس کے پوٹے کو پریس کر کے ٹک کرتے رہنا ہے جہاں پہ اتنی دینی ہے کہ بہت زیادہ سخنا ہو جائے تو اتنی کافی ہے اس کے لیے تو تینوں کو ماشاءاللہ سے فیٹ کرا دیجئے میں نے یہاں پہ تو اب ان کو واپس بروڈر میں رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے اور اچھے سے زندگی گزار رہے ہوں گے تو ان تینوں کو تو میں نے فیڈ کرا دیئے یہاں پہ ان کی فیڈ مکمل ہو چکی ہے تو ابھی جلتی سے ہم نے ان کو بروڈر میں رکھ دینا ہے تاکہ ان کو سرزی ویرہ نہ لگے ابھی چھوٹے والے کو دیکھیں وہ بلکل کام پر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان کے نام ضرور سجیسٹ کرنا ہے تو جلتی سے اب ان کو لے جا کے بروڈر میں رکھ دیتے ہیں ان کا بروڈر چل رہا ہے یہاں پہ ٹرمپیجر جو ہے وہ بھی تیس ہے یہ بتیس پیسٹ ہوئے ہوئے تو بروڈر کے اندر ہمیں اس کو رکھ دیتے ہیں بروڈر میں رکھ دی ہے اب یہاں پہ گرم رہیں گے اور ابھی ہم نے باقی فیڈ لے کر آنی ہے کیونکہ جو فیڈ رہتی ہے وہ اس صاحبزادے کی ہے جو نیچے شور مچا رہا ہے میں جا کے فیڈ لائے اس سے بھی کرا جاتا ہوں تو کینڈی کو میں نے فیڈ کرا جاتا ہے اور کینڈی میرے پاس کیا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو سمپا ہے وہ باہر آجاتا ہے اس کو دیکھ کے کینڈی کو جب میں اس کو فیڈ کرا رہا ہوتا ہوں تو یہ یوں ہی اور اور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے دوست کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں دونوں سر پہ بیٹھ گئے ہیں یا ایک سر پہ بیٹھ گئے کہ انڈی وہ دوسرے ساتھ بیٹھ ہو گئے تو ان کا روز یہ ہی ہوتا ہے بس ایک کو نکالا نہ دوسرے جو دے وہ ساتھ میں فری میں نکلا سا ہے تو ابھی یہ دونوں میرے ساتھ ہی بھولتے رہیں گے اور باقی جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں اچھا یہ دو تین بچے ہیں ہمارے پاس اس میں تین دو جو ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح ہمارے چیری اور چنکی کی طرح ہیں اور ایک بچے جو ہے وہ ہمارا کینڈی کی طرح ہے تو یہ علی بھائی کی مسروفیت کی وجہ سے ان کو میں ہی پالوں گا مطلب کچھ دن تک میرے پاس ہی ہوں گے یہ تو کچھ دن ان کو فیٹ ویئرہ کرانی ہے پین تین بھی ان کو فیٹ کرانی پڑتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کروں گا کہ فیٹ کرانے کا کیا طریقہ ہے سارا کچھ جو کسی بچے کو آپ ہینڈ فیٹ پر اٹھاتے ہیں تو اس کو پالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا تاکہ جس بھائی کا موڈ ہے اور وہ ہینڈ فیٹ پر اٹھانا چاہتے ہیں ان کی مدد ہو سکے تو اس سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا تو انشاء اللہ وہ ویڈیوز بھی ڈیلی میں اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا اور یہاں پہ جو ہمارا اللہ بڑھ کے یہ والا پیر تھا اس نے سات انڈیز بار دیا تھے اور سات کے سات خراب کر دیا تھے تو ان کا بوکس میں اٹھا دیئے فیلال دس دن بعد ہم دوبارہ لگا لیں گے کیونکہ جن سے میں نے لیا تھا وہ کہہ رہے تھا کہ فیلال بوکس اٹھا دو ان کا اور جب یہ دس ایک دن گزر جائیں تو دوبارہ لگا دینا تو یہ ماشاء اللہ سے دیکھیں کتنی پیاری ہے یہ فیمیل ہے اور وائٹ والا جو ہے وہ میل ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں چیری جو ہے وہ متکہ کر رہا ہے تو جو باقی لب برڈ ہیں تو اس نے بھی انڈے دی ہوئے تھے آپ پتہ نہیں کتنے دیوں ہیں تو میں بھی جلدی سے چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں کیونکہ میں نے بھی نہیں دیکھے ہوئے اور اس میں اس میں یہاں پہ دو انڈے ان کے تین انڈے تھے پتہ نہیں باتی انڈ ایک اور انڈا کتر گیا لیکن فائدہ تو یہ نہیں یہ سارے انڈے خراب ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی فیمیل ہیں تو اس میں میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دیکھ کر ان کسی سے مل لیں اور اس کے ساتھ پیر بنا لیں تو یہ آج ان کے کیجز بھی صاف ہونے والے ہیں کافی گن بن چکے دوبارہ سے کیجز میں تو آج کیجز میں صاف کر لیں گے جو سمرہ نے وہ پھر اندر جا رہی ہے تو امید تو ہے کہ یہ بہت جلد بریڈ کرے گی لیکن امید یہ کب سے پتہ نہیں کب بریڈ کرے گی تو آج کی جو بلوگ تھو وہ یہ ہی سکتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگا اگر اگر یہ بلوگ پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے دوستوں پر بھی شیئر کیجئے چینل برنے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے دیجئے قلدہ کے لئے جازت اللہ حافظ